حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم وہ نبی تھے جو کئی بار انزمائش خداوندی میں گھرے اور پھر سر بلند ہو کر اس انزمائش سے باہر نکلے اور انہوں نے ہر بار رب کی مرضی کے آگے سر خم کر دیا اور اس بار بھی اپنے اس بیٹے کی قربانی کے لیے راضی ہو گئے جو بیٹا کئی برس کے انتظار کے بعد خالق کائنات نے عطا کیا تھا بس اللہ کے نبی نے یہ خواب اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے بیان کیا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو زباہ کر رہا ہوں اب تم بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے بس عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے جواب دیا بابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے پورا کیجئے اور میری طرف سے بلکل مطمئن رہے انشاءاللہ آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے حضرت اسماعیل اپنے بابا کے ساتھ منہ کی طرف بینہ کسی پریشانی کے چل دیئے جب حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر منہ کے بیابانوں میں پہنچے تو آپ نے اپنے عزیز بیٹے کو لٹا دیا اور رخصار زمین پر رکھ دیا جب وہ زباہ کرنے لگے تو حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا میری رسی کو مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ جان دیتے ہوئے ہاتھ پاؤں نہ ماروں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس سے میرے عجر میں کہیں کمی نہ آ جائے اور آپ اپنے کپڑوں کو بھی اچھی طرح سمال لیجئے ایسا نہ ہو میرے خون کے کترے آپ کے کپڑوں پر گر جائے اور یہ دیکھ کر میری ماں صبر کا دامن چھوڑ دے اور آپ چھوڑی کی دھار کو بھی تیز کر لیں اور جتنا جلدی ہو سکے میرا سر بدن سے جدا کر دیں تاکہ موت کی تکلیف برداش کرنے میں آسانی ہو جائے اور میری ماں کو میرا سلام کہیے گا حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا تم خدا کے حکم کی تکمیل کرنے میں میرے اچھے رفیق ہو پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی رکھ دی اور اسے چلا دیا لیکن خدا کے حکم سے چھوڑی گلہ کاٹنے سے باز رہی اور جناب اسماعیل کے گلے پر خراج بھی نہ آئی بس اتنی دیر میں وہی نازل ہوئی اے ابراہیم بلا شبہ تم نے اپنا فرض ادا کیا جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا اور اپنے اخلاص اور عبدیت کا اظہار کیا پھر حضرت اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑی شان کی قربانی خدا کی طرف سے بھیجی گئی چنانچہ حضرت ابراہیم نے اس مینڈے کے گلے پر چھوڑی پھیڑ دی اور اپنے بیٹے کے بدلے اسے قربان کر دیا موسیقی